اسلام علیکم گائیز تو کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ککنگ ویدرہانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں بہت پیاری زبردست فش فرائی تو ویور آپ نے دیکھنا یہاں کے کن کن چیزوں سے فش اچھی بنتی ہے اور وہ کون سی ایسی چیزیں جو ہم نہ ڈالیں تو فش اچھی نہیں بنتی یہاں میں نے فش لی ہے اور اس کو میں نے وینیگر سے اچھے طریقے سے دھولیا ہے میں نے ہاف کف وینیگر ایڈ کیا تھا اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگا کے چھوڑ دیا تھا پھر وانش کیا ہے یہاں میں نے تین لیمن لیے ہیں جن کو میں نے کٹ کر کے پیسیز بنا لیے ہیں تو ویور یہاں مکمل گائیڈ کروں گی آپ کو کہ فش تیسٹی اور ہیلتھ فل کیسے بنتی ہے تو آپ نے کوئی بھی ایسی چیز سکیپ نہیں کرنی ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھنا جو میں نے لیمن کٹنگ کیے تھے ان کو میں نے ان پینی چھوڑ دیا ہے ایک ایک کر کے اور آپ کے سامنے ہیں گائیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے میں نے اس کو ادرک لسن کا پیس لگایا تھا وینیگر سے واش کرنے کے بعد اب وہ جو لیمن میں نے تین کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ میں ان پینی چھوڑ دوں گی ویور فش جیسے ہی گھر آئی تھی میں نے اس کو دھویا لی تھا بس وینیگر اور ہاف کپ پانی نے ڈال کے اور تھوڑا سن نمک اس کو میں نے بھگو دیا تھا پانچ سات منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے واش کر کے اسی پانی سے اور پھر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لگایا ہے یہاں ہماری لیمن جوس اس میں کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ویور ہم نے اس کو جوسی بنانے کے لیے زبردست تاکہ اندر سے ہی تھوڑا جوسی بھی ہو اور ڈرائی بھی ہو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر پانی ہو ہم نے مسالے پروپر ڈالیں یہاں میں نے اجوائن اس پر چڑکی ہے ون ٹی سپون اس کے بعد میں ہلڈی پاورڈر لگا دوں گی اس کو ہلڈی پاورڈر بھی ہم نے ون ٹی سپون ہی لیا ہے یہ نمک ہم نے ایک سے دو ٹی سپون ڈالنا تاکہ نمک اندر تک ہمیں مچھلی میں ملے گرم مسالہ میں نے پیساوہ ایڈ کیا ہے ثابت دھنیاں بھی میں نے پیس کے ہاتھوں پر اگڑ کے ڈال دیا ہے اور یہ ساتھ ہی ہم اس میں چلی پاورڈر جسے دلیا میرچ بولتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون تو گائز یہاں ہم نے اس میں سپائسی میں ڈالنے کے لئے ریڈ چلی دیگی میرچ لی ہے تو یہ بڑی زبردست ہوتی ہے اس کا ذائقہ بڑا مزیدار ہوتا ہے تو ہم نے یہ اس میں ایڈ کرنی دو ٹی سپون ڈالی ہے تاکہ چٹ پٹی اور کراری بنے لہوری فش ہے رمضان ہے کیا ہی مزیدار ہماری فش بنے گی تو گائز آپ پوری ویڈیو واش کرنا اور بتانا کہ آپ کہاں سے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو گائز لائک سبسکرائب اور کمنٹس تو بنتے ہیں گائز اس کے ساتھ ہم اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ رمضان کے لئے سپیشل اس لئے بنی ہے تاکہ ہم کئی دن تک افتاری میں فرائی کر کے کھا سکیں تو ویور اس سے پہلے میں نے بیسن والی فش بنائی تھی اور اس سے پہلے میں نے دوسری فش بنائی تھی تو میں تیسری بار بنا رہی ہوں الحمدللہ فرمائش پہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے کہ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو بھی یہ بنائیوی ریسپی بہت پسند آئے گی گھر میں ٹرائی کرنا اور یہ ہم اس کو مسالہ لگا کے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیں گے ویسے تو آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے بھی چھوڑ سکتے ہو یہاں میں نے ایک پیالی اس میں دہی بیائیڈ کی ہے شاید جو آپ نہیں لگاتے ہوگے تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ پانی چھوڑے گے کچھ بڑی ہی مزیدار آپ کو فش تیار ملے گی جب آپ بنائیں گے ویور اس میں چھوڑی سے کٹ بھی لگائے ہیں چھوڑی کی نوک سے ایسے ٹک بھی لگانے تاکہ اندر مسالہ جائے تو یہ ہم نے اوور نائٹ کے لئے فریج میں رکھ دی اس کے نیچے پلیٹ رکھی تھی تاکہ ایکسٹرا پانی نکل جائے تو دیکھ سکتے ہیں پوری رات کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی زبردست شکل ہے فش کی تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں میں نے فرائی پینچولے پر چڑھا دیا اور ہم جب دیکھیں گے کہ گھی میں ببل بننا شروع ہوگے تو سمجھو گرم ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری بہت زبردست فش تیار ہوگی یہاں تو گائز کوشش کیا کریں آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے میں آپ کے لئے محنت کرتی ہوں تاکہ میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میری ویڈیو کو ووچ کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہاں تو لڑو پیڑے تیار ہو رہے ہیں برفی تیار ہو رہی ہے آپ مچھلی دی تیار کر رہے ہو بہت ہی مذہد دار آپ کو تحفہ بھی رہا ہے یہاں میں نے آپ کو ہر بات سے گائیڈ کیا آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے رمضان میں افطاری میں بڑی مذہد لے کے کھا رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوشبو پیاری ہے جی مہ گئے ہیں پورے محلے میں خوشبو ہیں پھیل گئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی تیاری بڑی مذہدار اور اچھے طریقے سے ہوئی ہے جی آپ بھی اسی طریقے سے گھر میں بنائیں یہ بالکل ڈھابا سٹائل سے بنائیے مچھلی کا موسم سردیاں ہیں ہوتلوں پہ گلیوں میں اور سٹریٹ پہ آپ کو جگہ جگہ فش فرائی نظر آئے گی تو ہم نے بھی اسی لحاظ سے فرائی بنائی ہے تو گائیز ویڈیو کو لائک کمیٹ اور سبسکرائب لازم کرنا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ